اللہ کو جان دینی ہے خدا کیلئے اس ملک کے ساتھ ظلم مت کرے مت کرے ظلم حد ہوتی ہے یہ کاغذ یہ بجٹ ہے یہ غریب کو دے گا یہ کاغذ بھوک پھرتی ہے میرے ملک میں ننگے پاؤں بھوک پھرتی ہے میرے ملک میں ننگے پاؤں رسک ظالم کی تجوری میں چھپا بیٹھا ہے میں تحریک انصاف کے ساتھ کو بھی کہتا ہوں ان کو بھی میں کہتا ہوں جو ہماری حکومت میں نیک نیتے سے کام نہیں کر رہے تھے ہماری حکومت میں کئی غلطیاں بھی تھی میں ان ساتھیوں کو بھی کہتا ہوں جان اللہ کو دینی ہے غریب شہر تو فاقوں سے مر گئے آرے غریب شہر تو فاقوں سے مر گئے آرے امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کرتی 6% گروت رہی عمران خان صاحب لے کر گئے غریب کا بھی خیال رکھا اکانومی کو بھی بچایا اب کیا وجہ تھی کہ انہوں نے سازش کر کے عمران خان کی حکومت کو گرایا میں بتاتا ہوں وہ وجہ کیا تھی ایک وجہ تھی کہ عالم اسلام میں عمران خان صاحب نے عقوام عالم میں عالم اسلام کے لیے آواز اٹھائی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدمہ لڑا عقوام متحدہ میں جس انداز میں آپ نے آواز اٹھائی اسلاموفوبیا کے خلاف اس کی ہمیں تاریخ میں مثال نہیں ملتی ایک وجہ یہ تھی کہ مسلمان دنیا کو اکٹھا کر رہے تھے دو دفعہ چالیس دن کے اندر دو دفعہ پاکستان میں ایکسٹرا آرڈنری اسلامک او آئی سی کی کانفرنس ہوتی ہے دو دفعہ کیا وجہ تھی ایک وجہ تھی کہ عمران خان محبے وطن تھے انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی کوئی کاروبار نہیں کیا کوئی دکان نہیں کھولی کوئی ملے نہیں لگائیں کوئی ایون فیلڈ میں اپارٹمنٹس نہیں بنائے کوئی سرے میں محل نہیں بنائے یہ وجہ تھی کیونکہ یہاں پر یہاں پر اقتدار اس کو دیا جاتا ہے جو کرپشن میں ایکسپرٹ ہو جو اپنے لیے کام کرے کیا وجہ تھی وجہ تھی کہ عمران خان نے ازاد خارجہ پالیسی پاکستان کو دی تھی ازاد خارجہ پالیسی اس ملک کی خودداری کو بحال کیا خودمختاری کو بحال کیا اس ملک کی عزت نفس کو بحال کیا عمران خان نے اس قوم کے لیے کام کیا اپنے لیے کام نہیں کیا اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں کیا عمران خان تو اپنے گھر میں رہتے تھے پرائیم میسٹر ہاؤس میں نہیں رہتے تھے کوئی کیمپ آفیس نہیں تھا ان کی طرح جس طرح آپ یہ عوام کا پیسہ اپنے اوپر لٹاتے ہیں دورے ہی نہیں ختم ہو رہے ابھی جب سے حکومت آئی ہے ان کے اب پھر دورے شروع ہو گئے ہیں عمران خان نے ہر لحاظ سے اس قوم کا پیسہ بچایا ٹیکس ریونیو بڑھا کر امیر سے ٹیکس کلیکشن کر کے ٹیکس ریونیو کتنا تھا جب عمران خان آئے تین ہزار آٹھ سو ارب اور عمران خان صاحب اس سے چھ ہزار ارب سے زیادہ لے کر گئے اور وہ ٹیکس ریونیو بڑھا کر امیر سے ٹیکس لے کے غریب کو ریلیف دیا کہتے ہیں جی پیٹرول سستہ کیسے کر دیا جب مشکل وقت تھی عوام پہ عمران خان کے پاس سمری آئی کہ جی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھائیں عمران خان نے بہتر اکنومک منیجمنٹ کر کے پیٹرول ڈیزل اور بجلی کی قیمتیں کم کی دس روپے کم کیا ڈیزل دس روپے کم کیا پیٹرول کیسے کیا کیسے کیا دوسرے سورسز سے ریونیو بڑھا کر بہتر اکنومک منیجمنٹ کر کے عمران خان نے قوم کو ریلیف دیا عمران خان صاحب ایک ایسی چیز لے کر آئے پاکستان میں جو دنیا کے ڈیولپ کنٹریز بھی نہیں کر سکی وہ ہے فری یونیورسل ہیلتھ کوریج مفت یونیورسل ہیلتھ کوریج جو امریکہ بھی نہیں کر سکا وہ عمران خان نے کر کے دکھایا کہ غریب گھرانے کو سالانہ دس لاکھ روپیہ فی خاندان علاج کا خرچہ حکومت دیتی تھی بغیر کسی پریمیم پے کیے یہ ترقی یافتہ مبالک بھی نہیں کر سکے جو عمران خان صاحب نے کر کے دیا یہ وجہ تھی یہ وجہ تھی کہ پاکستان کی ایکسپورٹس ریکارڈ ایکسپورٹس گئیں پاکستان کی ریونٹنسز ریکارڈ ہوئیں عمران خان کے دور میں پاکستان میں اگریکلچر گروت انڈسٹریل گروت سرویسس گروت اوورال گروت ریکارڈ ہوئی عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ٹین یئرز ٹین ڈیمز پروجیک چل رہا تھا دس سال میں دس ڈیمز بنانے کا منصوبہ تیزی سے ڈیمز پر کام ہو رہا تھا انیس سو پچاس سال پچاس سال سے زائد عرصہ ہو گیا پاکستان میں کوئی ڈیم نہیں بنا لیکن عمران خان کے دور حکومت میں آتے ساتھ ڈیمز پر کام شروع ہوا اور دس سالوں میں دس ڈیمز بننے تھے ہم چاہتے ہیں کہ وہ منصوبہ رکے نہ ان پر کام جاری رہے اور انشاءاللہ کچھ عرصے بعد عمران خان صاحب دوبارہ آکے ان کو سٹارٹ کر دیں گے پھر انوائرمنٹ جو دنیا کے ٹاپ ادارے ہیں خاص طور پر ورلڈ اکنومک فورم اور باقی آئی او سی این جو دیکھتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں لوگ انوائرمنٹ پروٹیکشن کے لیے کلائمٹ چینج کس طرح سے فائٹ کر رہے ہیں پاکستان تو قصوروار نہیں ہے کلائمٹ چینج کے اندر گلوبل گرین آوس امیشنز کا ایک پرسنٹ سے بھی لیس ہم کانٹریبیوٹ کرتے ہیں اس کے باوجود عمران خان صاحب نے ایسے میجرز لیے کہ دنیا نے تعریف کی دنیا نے تعریف کی بلینٹری سنامی پہلے کیپی میں ایک عرب سے زیادہ درکھ لگائے اور اب دو عرب سے زیادہ درکھ پاکستان میں لگ چکے تھے دس عرب درکھ لگانے کا منصوبہ جاری تھا یہ وجہ تھی یہ وجہ تھی کہ عمران خان نے اس ملک کو سوشل ویلفیر پروگرام دیا سوشل ویلفیر پروگرام احساس پروگرام احساس پروگرام عمران خان صاحب لے کر آئے جس کے بدولت عظیم منصوبے شروع ہوئے احساس راشن کارڈ اس کے ساتھ ساتھ احساس کفالت احساس بجٹ اکاؤنٹ احساس امرجنسی کیش احساس کالرشپ احساس بلا سوت کرزے احساس کفالت نشورمہ آمدن لنگر خانے کوئی بوکھا نہ سوئے ریڑی بان ترہ ترہ کے پروگرام عمران خان نے شروع کی غریب آدوی کو تحفظ دینے کے لئے اور انہوں نے آ کر کیا کیا پہلے تو آ کے احساس کا نام انہوں نے بدل دی انہوں نے کہا جی نہیں نام تو پولٹیکل ہونا چاہیے عمران خان نے اس کا نام کو اپنے نام پہ تو نہیں رکھا تھا یا اپنے کسی پارٹی کے ممبر کا یا پارٹی کے نام پہ تو نہیں رکھا تھا یا کسی رشتدار کے نام پہ تو نہیں رکھا تھا احساس کے احساس ہونا چاہیے لوگوں کا احساس ہونا چاہیے اب انہیں اعتراض ہوتا ہے کہ جی اس کا نام بینظیر بین ازیر پروگرام ہونا چاہیے اب انہوں نے آکے نام بدل دیا اور خدا رہا ہم یہ کہتے ہیں وہ غریب آدمی جس کو اس پروگرام کے ذریعے آٹا ڈالے چینی اور جو ضروری استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں ان پر راشن کارڈ لے کر آئے تیس فیصد ڈسکاؤنٹ دیا وہ کارڈ دیا اس کو آپ نے بند کر دیا آنکہ آپ پناہ گائیں بند کر رہے ہیں آپ لنگر خانے بند کر رہے ہیں اور آپ منگائی بھی اضافہ کر رہے ہیں غریب جائے تو جائے کہاں پھر تو عمران خان کے جانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی جناب چیرمن عمران خان نے عام آدمی کی بات انہوں نے آتے ساتھ جس مقصد کے لیے یہ آئے ہیں عمران خان کے جانے کی وجہ تو میں نے آپ کو بتایا یہ مزید بھی بتاتا ہوں بجٹ ہی ہے ان کے آنے کی کیا وجہ تھی ان کے آنے کی وجہ تھی کہ اپنے کرپشن کیسز ختم کریں اپنے آپ کو ریلیف دیں عوام کو ریلیف نہ دیں اپنے آپ کو ریلیف دیں اپنے آپ کو این آر او دیں ایک وجہ دوسری وجہ ان کے آنے کی تھی کہ کہیں آزاد الیکشن نہ ہو جائیں اس ملک میں تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ختم کرنے یہ آئے اور تیسری وجہ جو پیرون ملک پاکستانی ہیں ان کا ووٹ کا حق ان سے چھین لیا جائے وہ آپ کو آئی ایم ایف جانے کی ضرورت نہیں ہے عمران خان نے آئی ایم ایف سے نکلنا تھا وہ ایکزیک پلان پہ تھے کہ پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں ہمارے بیرون ملک پاکستانی تیس ارب ڈالر سالانہ وہ پاکستان بھیجتے ہیں آپ ایک ارب کے لیے آئی ایم ایف ہمیں ایونچولی آئی ایم ایف سے نکلنا ہے پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے اور انشاءاللہ وہ حقیقی آزادی کے بعد عمران خان صاحب وہ کر کے دکھائیں گے ان کے آنے کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو انہوں نے دکانیں کھولی ہوئی ہیں یہاں سے مال لوٹ کر لے جا کر باہر سرمایہ لگا کر اپنے اپارٹمنٹس بناتے ہیں اپنی جدادے بناتے ہیں وہ دوبارہ کھولی جائیں کیونکہ عمران خان صاحب نے آکے وہ بند کر دیا تھا اس طرح سے یہ پاکستان کو چلانا چاہتے ہیں اس طرح سے یہ پاکستان کو لے کے آگے جانا چاہتے ہیں کہ شاعر نے کہا بھوک پھرتی ہے میرے ملک میں ننگے پاؤں بھوک پھرتی ہے میرے ملک میں ننگے پاؤں رسک ظالم کی تجوری میں چھپا بیٹھا ہے آج ان سے پوچھیں ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں ہم نیشنل اسیملی میں واپس آنے کو تیار ہیں اگر ایک چیز یہ کر دیں ایک چیز یہ کر دیں کہ جتنے ان کے بیرورے ملک اساسے ہیں وہ بیچیں اور سارا پیسہ پاکستان لے کر کے آئیں عمران خان ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں کر سکتے ہیں یہ عمران خان کا جی نہ مر نہ پاکستان میں ہیں ان کو تو خانسی بھی ہوتی ہے باہر الاز کے لیے چلے جاتے ہیں ابھی بات کر رہے ہیں منسٹرز کی بیرون ملک دوروں ختم نہیں ہو رہے بیرون ملک دورے ہم اپنی قائمہ کمیٹی کی میٹنگ ہی نہیں رکھ سکتے جب میٹنگ کرے جی منسٹرز باہر ہے پھر ابھی میٹنگ رکھی ابھی جی پھر باہر ہے کچھ پانچ سے چھ دورے تو یہ کچھ دلوں میں کر چکے ہیں بیرون ملک قوم کے پیسے پہ قوم کے پیسے پہ یہ سارے دورے ہو رہے ہیں کچھ حقائق ہیں جو ہمیں اپنے سامنے رکھنے پڑیں گے ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وزیراعظم عمران خان تھوڑا سر ادھر ٹائم پہ بھی نظر رکھنا ہے سر آپ جی پانچ منٹ جی پیٹرول دس روپے کمی کے ساتھ ایک سو انچاس روپے فی لیٹر کر دیا ڈیزل دس روپے کمی کے بعد ایک سو چوالیس روپے فی لیٹر کر دیا کہا کہ کسی صورت عوام پر بوجھ نہیں ڈالیں گے مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ اس حکومت کا آخری مہینہ ہے مجھے لگتا یہ ہے کہ اس حکومت کا یہ آخری مہینہ ہے الیکشن جو ہے وہ ناغذیر ہو گیا ہے قوم سے پوچھیں قوم کیا چاہتی ہے آپ آئیں الیکشن کے راستے ہم آپ کو قبول کریں گے آپ آئیں صاف و شفاف الیکشن کے راستے ہم آپ کو قبول کریں گے یقین کرے چیرمنٹ صاحب بہت ورہ پاکستانی میں تحریک انصاف کا ہوکے بات نہیں کر رہا بہت ورہ عام شہری ہوکے ایک بات کر رہا ہوں وہ حکومت جو عوام کے اعتماد سے اقتدار میں آئے گی ہماری ایکانومی بہتر ہو گی وہ حکومت جو عوام کے ووٹوں کے ساتھ اقتدار میں آئے گی ہماری ایکانومی بے توڑی گی وہ کوئی بھی حکومت ہو سکتی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا تحریک انصاف ہی آئے گی تو ہی ٹھیک الیکشن 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 یہ وہ واحد راستہ ہے کہ ہم اپنی عوام سے رجوع کریں عوام سے پوچھیں جرمن صاحب آپ آپ سروے کرالیں ابھی ایپس آس نے سروے کروایا ہے دو تہائی سے زیادہ اکثریت پاکستان کی چاہتی ہے کہ ملک میں انتخابات ہو جس پارٹی کو مرضی یہ ووٹ دیں فوری طور پر ساملی تحلیل کریں اور الیکشن کی طرف دیکھیں دیکھیں کس طرح سے ہماری ایکانومی ٹھیک نہیں ہوتی دیکھیں کس طرح سے مہنگائی نیچے نہیں جاتی مہنگائی ان کے ہوتے ہوئے نیچے نہیں اب اوپر ہی جائے گی ابھی پھر ابھی پھر یہ پیٹرول مہنگا کرنے لگیں ابھی پھر یہ ڈیزل مہنگا کرنے لگیں ابھی جب بجلی کے بن لوگوں کے ہاتھوں میں آئیں گے کرے ورنہ ان کی زمان تھے ان کی حلقوں میں ضبط ہوں گی انہیں کوئی ووٹ نہیں دے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ چہرے وہ چہرے جو ان کے ساتھ اتحاد میں ہے نہیں بیٹھتے پٹرول ڈیزل کی قیمت جب بڑھانے کی پریس کانفرنس ہوتی ہے وہاں بھی ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے اونرشپ ہی نہیں لے ان فیصلوں میں آپ بھی شامل ہیں پیپلز پارٹی آپ بھی شامل ہو جے یو ایف آپ بھی شامل ہو ایمکو ایم آپ بھی شامل ہو پولوچستان عوامی پارٹی آپ بھی شامل ہو سارے اتحادی شامل ہیں نون لی کے ساتھ اس حکومت میں یہ مخلوق حکومت اتحادی سب شامل ہیں ان سب کو نقصان ہو رہا ہے اندازہ نہیں ہے یہ سمجھتے ہم بچے ہوئے یہ سمجھتے ہم بچے ہوئے یہ دور ہے سویڈیا کا دور سب کو پتا ہے کہ کس کی حکومت ہے یہ سب شامل ہیں اس میں یہ سمجھتے کہ ہم بچے رہیں گے باہر دوروں پہ رہیں گے لوگوں کے سامنے نہیں آئیں گے تو لوگ سارے کے ساروں کو فرق پڑھ رہا ہے یا پبلک میں جا کے پوچھے دوسری ہم عوام میں جاتے ہیں عوام سے پوچھتے ہیں ہمارے لیے تو اچھا ہے پی ٹی آئی کے لیے تو اچھا ہے ملک کے لیے نہیں اچھا پی ٹی آئی کے لیے اچھا ہے ہم جتنا انتظار کرے ہیں ہمارے لیے اچھا ہے دن بہ دن حالات خراب ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کو پولٹیکل فائدہ ہو رہا ہے لیکن ہم ملک کا سوچ رہے ہیں ہار گزرتا دن نہیں ہار گزرتا گھنٹا اس حکومت کا عوام کے لیے بھاری ثابت ہو رہا ہے ہم جب بات کرتے ہیں نا غریب کا خیار رکھنے کی یہ ایک اس دن بڑی لمبی تقریر ہوئی یہاں پہ انہوں نے کہا جوی کہ کیا ہو گیا کیا ہو گیا یہ ورلڈ بینک نے ایک سروے کیا عمران خان کی حکومت اور دنیا کی دو سو بائیس ٹیریٹریز کنٹریز کو شامل کیا تین ہزار تین سو تین تیس سوشل ویل فیر کے پروگرامز کو شامل کیا جانچا غور سے دیکھا اور عمران خان حکومت کا احساس پروگرام سانیہ نشتر صاحبہ یہاں بیٹھی ہوئی ہے جو لوگوں کو ریلیف دیا وہ دنیا میں چوتھے نمبر پہ وہ پروگرام آیا تین ہزار تین سو تین تیس پروگرامز میں یہ میں نہیں کہتا یہ ورلڈ بینک کی ریپورٹ کہتی ہے یہ میں نہیں کہتا ایک طرف وہ حکومت تھی جو سارا وقت عوام کا خیال رکھتے تھے اور ایک طرف یہ ہیں جو سارا وقت اپنا خیال رکھ رہے ہیں سارا وقت اپنا خیال رکھ رہے ہیں اللہ کو جان دینی ہے سر صاحب نے اللہ کو جان دینی ہے خدا کیلئے اس ملک کے ساتھ ظلم مت کرے مت کرے ظلم حد ہوتی ہے میں تیریک انصاف کے ساتھ کو بھی کہتا ہوں ان کو بھی میں کہتا ہوں جو ہماری حکومت میں نیک نیتے سے کام نہیں کر رہے تھے ہماری حکومت میں کئی غلطیاں بھی تھی میں ان ساتھیوں کو بھی کہتا ہوں جان اللہ کو دینی ہے آج ہم تقریریں کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں ہم یہ حکومت والوں سے میں پوچھتا ہوں کہ اس بچارے غریب آدمی کو کیا مل رہے ہیں اس غریب آدمی کو کچھ مل رہے ہیں آپ مجھے بتائیں نا میں بھی یہاں تقریریں کر گا بڑی تقریر کی تیسا کیا مل ہے غریب آدمی کو کیا مل ہے ہم تو بس کھیلتے ہیں میڈیا میڈیا کھیلو ٹاک شوز کھیلو عداد و شمار میں لوگوں کو رکھو پتہ نہیں وہ انور مقصود نے لکھا کہ جب روٹی ہوگی سستی اور مہنگی ہوگی جان پتہ نہیں کب آئے گا وہ پاکستان عمران خان اس ریاست کو اس ڈائریکشن میں لے کے جا رہے تھے مدینہ کی ریاست اس ڈائریکشن میں تو لے کے جا رہے تھے کیوں کیا وجہ تھی ان کو اٹھانے کی کہتے ہیں جی مداخلت مداخلت کا کامیاب ہونا سازش ہے مداخلت ہوئی نا مداخلت ہوئی مانا مداخلت ہوئی مان لیا مداخلت ہوئی مان لیا مداخلت ہوئی مان لیا مداخلت ہوئی جب مداخلت بانگ لی اب مداخلت ہو گئی ایک چیز کرنے کی کیا وہ چیز کامیاب ہوئی ہے ہاں وہ کامیاب ہوئی ہے مداخلت تو مداخلت کا کامیاب ہونا سازش نہیں تو پھر کیا ہے حکومت تو چلی گئی نا جس چیز کے اندر وہ مداخلت ہوئی ہے کہ تحریکِ عدم اعتماد سے عمران خان کی حکومت کو ہٹایا جائے یہ مداخلت ہوگی اور اس کی کامیابی سازش ہوگی نا سر میں آخر میں ایک چیز رکھئے اپنی بات ختم کروں گا کاغذ مل گیا اپنی بات کاغذ ہی ہے سر یہی بات تو میں کر رہا ہوں یہ کاغذ یہ کیا ہے کاغذ یہ کاغذ یہ بجٹ ہے یہ بجٹ ہے یہ غریب کو دے گا یہ کاغذ سر ایک بات آخری بات کروں گا سر چھوٹی سی بات ہے دو منٹ دیجئے گا مجھے سر ٹائم دیکھیں دو منٹ دے سر جان اللہ کو دینی ہے سر دو منٹ دیں جان سب نے اللہ کو دینی ہے فکر نہ کریں سیدھی بات ہوگی سیدھی بات ہوگی یہاں پہ ایک مخلص لیٹر ملا عمران خان قادی عاظم محمد علی جنہہ کا بات ہے کہ تو لیٹر ملا ہمیں مخلص جو اپنی ذات کے لیے نہیں سوچتا یہ یہ میں اب آپ کے سامنے رکھوں نے آیا سب بأیٹھی ہوں گے اور پاکستان میں لوگ سن بھی رہے ہوں گے میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں یہ پیپر آپ اس پیپر سے خود اندازہ لگا لیں آپ اس پیپر سے خود اندازہ لگا لیں کہ عمران خان اس قوم سے مخلص ہے یا نہیں ہے یہ پیپر میں آپ کے سامنے امریکہ کا وزٹ ہوتا ہے نیو یورک کا آسف علی زرداری وہ وزٹ کرتے ہیں نواز شریف وزٹ کرتے ہیں شاید خاکان عباسی وزٹ کرتے ہیں پرائیم میسٹر میں پرائیم میسٹرز کی بات کر رہا ہوں اور عمران خان وزٹ کرتے ٹھیک ہے نہیں اب تیرہ لاکھ نو ہزار چھے سو بیس ڈالرز آسف زرداری اس قوم کے اس وزٹ پر اڑا دیتے ہیں تیرہ لاکھ نو ہزار چھے سو بیس نواز شریف ڈالر ڈالر گیارہ لاکھ تیرہ ہزار ایک سو بیالیس ڈالرز لگا دیتے ہیں اس قوم کے بارویں کھلاڑی گیارہ لاکھ تیرہ ہزار ایک سو بیالیس ڈالر شاید خاکان عباسی سات لاکھ سے زیادہ ڈالر لگا دیتے ہیں عمران خان صرف ایک لاکھ باسر ہزار ڈالر تینکیو سر اب میں باتی کرس بھی ہیں میں نہیں جاتا ہے لیکن اب میں آپ بھی بات ختم کرتا ہوں اپنی بات ختم کرتا ہوں سر تینکیو بس تشریف ہے کہ صاحب بڑی مہربانی ایک سکر اپنی بات ختم کر اپنی افتخار میں افتخار عارف صاحب خوش ہوں نے کہا نہیں وہ جب انہوں نے ایک بات جو کی نظر کہ غریب شہر تو فاکوں سے مر گیا عارف غریب شہر تو فاکوں سے مر گیا عارف امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی تینکیو سر دکھر اپنی بات خمجا فاکوں سے مر گیا عنہ خواه کے الباب شیرا لوglass دیو تم لیانا اپنی بات خudi